حکومت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس جگہ پہ کشمی ٹریجرس ان مینفیکچر فیڈریشن اس لیے آئی ہے کہ ایک ایسا ایک واقع ہوا تھا میرا جہاں تک ماننا ہے کہ ان دکانوں کے متعلق جو ایک غلط فہمی کسی کارنر پہ ہوئی تھی وہ خود ہی حکومت نے ریکٹیفائی کی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کچھ ایسا ویسا ہوا جس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ نے ان دکانوں کو ہٹانے کے لیے یا ایسا کچھ ہوا تھا اصل میں مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ سری نگر منسپل کارپریشن کی پراپرٹی ہے انیس سو بہتر سے یہ دکانیں منسپل کارپریشن کو کرایا دے رہی ہیں یا اس کے اپوزٹ میں جتنی بھی دکانیں ہیں یہ ساری ٹورزم ڈیولپنٹ کارپریشن کی دکانیں ہیں اور وہ دکانیں ٹورزم ڈیولپنٹ کارپریشن کو کرایا دے رہی ہیں اور یہ دکانیں سری نگر منسپل کارپریشن کو کرایا دے رہی تھی اب اس میں کچھ اناثر ایسے آئے تھے کہ وہ اس چیز کو حکومت کے پاس جا کے گلت رنگ سے پیش کر رہے تھے لیکن میں تھوڑا سا وضاحت یہاں پہ یہ کروں گا کہ جو اصل میں کیا ہوا تھا اور اصل میں دکانیں کیوں بن کی گئی تھی کہ کوئی شخص آیا تھا کہ یہ میری زمین ہے جو کی گلت ہے اور جس کی تصدیق کل خود حکومت نے یہاں پہ کی اور یہ پرسوں یہ دکانیں کھول دی واپس کھول دی کہ یہ سری نگر منسپل کارپریشن کی دکانیں ہیں دوسری بات یہ رہی کہ سرکار نے جو ایک ڈرائیو یہاں پہ ریاست یوٹی میں چلتا رہی ہے اس کے متعلق بار بار لیفٹن گورنر صاحب نے وضاحتا کہا ہے کہ نہ تو ہم دکانداروں کے ساتھ کچھ کریں گے نہ جن کے پاس پانچ دس اور پندرہ مرلے کی زمین ہے ان کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کا بلکل دیکھنا چاہیے بلکہ خود اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کیونکہ جو ان کی حکومت ہے اس میں شاید دکانوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو زمینیں ہیں چھوٹی پانچ مرلہ دس مرلہ اور پندرہ مرلے اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں حکومت کا اپنا مزاج ہے حکومت کا اپنا قانون ہے لیکن ہم جو لوگ ہیں ہم حکومت کو ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں ہمارا کام صرف ایک ہی ہے کہ ہم لوگ اپنا کاروبار چلا کے اس میں سے دو صورتوں میں ہم بلکہ اگر ہم کہیں تو ہم تین صورتوں میں حکومت کو جو وقت کی حکومت ہوتی ہے ان کو ہم ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں جب یہ مال کارخانے سے نکلتا تب ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد جب ہمارے پاس مال باہر کی منڈیوں سے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جی ایسٹی کی صورت میں ایک ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ سارا ایک سال کے بعد نفع اور نقصان کی بات آتی ہے تو پھر جا کے کہیں ہم انکم ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس دیتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا آج حق بنتا ہے کہ ہم حکومت سے کہیں کہ ہم خود نہیں بیٹھے ہیں ان جگہوں پہ یا تو ہم نے پریمیم دیا ہوا ہے سرکار کو یا ہم نے پرائیوٹ جس سے ہم نے دکان لیے ہم نے ان کو پریمیم دیا ہے لیکن ایک چیز بڑا امپارٹنٹ ہے اور اس میں دیکھنے والی وہ چیز یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ ساٹھ ستر اسی سالوں سے دکانداری کر رہے ہیں یا اپنا روزگار چلا رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں کی انتظامیاں کو کہ یہ چیزیں کیا ہم صحیح کر رہے ہیں میری ایک مہدبانہ گزارش ان سے ہے کہ آپ ان چیز کو دیکھیں اور ہم سے بات کریں جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان سے آپ بات کر کے کہیں کہ آپ ناجائز ہیں تو ہم مان جائیں کہ جہاں پہ ہم ناجائز ہوں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسا ویسا کرنا صرف ہم اپنی جسٹیفیکیشن جیسے اس مسئلے میں ہوا میں ادھر کیوں آ جایا میں نے اسی لئے یہاں پہ میں آیا کہ میں نے کہا کہ کشمیر ٹریڈرس ایک تجارتی تنظیم ہے اور ہم اپنے تجارت کی تحفظ کے لئے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بلکہ ہمارا ایک بریج کا کام ہے بیٹوین تجارت کرنے والے لوگ اور حکومت کے درمیان جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ یہاں کی ایڈویسٹریشن ہو چاہے یہاں کی انتظامیہ ہو یا اس سے پہلے الیکٹر گارمنٹ ہوا کرتی تھی تو ہمارا وہی مسئلہ ہے باقی صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں پہ آنے کا کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو یہ دکانیں کیونکہ پچھلے چار پانچ سالوں سے ریسیشن ساری دنیا میں چل رہا ہے دکانداری بہت بہت نیچے آ چکی ہے کہ ہمارے ہماری دکانیں نہیں چل رہی ہیں کیونکہ ہم نے بینکوں کا فینانچل انسٹیوشن سے پیسہ لیا ہوا ہے ہم نے کارباروں کا جن سے ہم مال لے رہے ہیں ان کا پیسہ دینا ہوتا ہے یہ کوئی یہ کوئی جا کے ہمارے اگر ہم چھوٹا یونٹ لے لیں یعنی کہ میں چھوٹی دکان کی بات کروں گا دو ملازم سے لے کے بیس ملازم تک یہ دکانداروں کے پاس ملازم ہوتے ہیں ہم سب سے زیادہ ریاست میں میں یہاں پہ وسوق سے کہوں گا کہ ہم ریاست میں دکاندار سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ جرنیٹ کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس تقریباً تقریباً دس لاکھ سے زیادہ ایمپلائی ہوں گے تو اگر ہم اس کی بات کرے ریاست میں یا یوٹی کے پاس اتنی ایمپلائیمنٹ نہیں ہے تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھے سر میں یہاں پہ انٹرپ کرنا چاہوں گا جہاں تک آپ نے پریس کانفرنس بلائی ہے کیا آپ نے جو اپنے کہا کہ ایک شخص آیا تھا زلائی انتظامیہ کے پاس جس نے دعویٰ کیا تھا میری زمین ہے تو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے پہلے گراؤنڈز دیورو پہ ویرفیر تیکنک کیا اور یہاں پہ آکر انہیں دکانے سیل کی دیکھیں اس چیز کا جواب انتظامیاں دے سکتی تو آپ نے پوچھنے کی کوشش کی ہم نے بالکل ہم ان کے پاس گئے تبھی تو کھولا نا تبھی تو آج ہم یہاں پہ بیٹھیں اپنی دکانوں پہ جب ہم ان کے پاس گئے تو تبھی تو آج ہم اپنی دکانوں پہ بیٹھیں ہم نے جب ان کو اپنے کاغذات دکھائے تو وہ وہاں پہ سیٹس پائے ہو کے تب ہی جا کے آج وہ آج ہم اپنی دکانوں پہ بیٹھیں خان صاحب ایک سوال ہے میرا کہ جو ابھی کیونکہ آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے یوٹی کے ہماری جو بزنس جو جو بھی گورنمنٹ کے آرڈرز جاری ہوئے ہیں سرکلرز یا جو لینڈ لاز کو ایمپلیمنٹ کیا ہے پانچ اگرس کے بعد آپ اس کو کیسے دیکھیں کیا لگتا ہے آپ کو لانگ ٹرم میں یوٹی کا مستقبل کہاں دے دیکھیں میں میں تجارت کی بات کروں گا آپ کا جو سوال ہے یہ سیاست سے جڑا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرا ڈومین وہاں پہ ہے میرا مجھے ادھر بات نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں یاشن صاحب آپ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو ایک ایملگم بنانا چاہیے جدنی بھی ٹریڈریشن کشمیر میں ہے میں پورے کشمیر کی بات کروں گا تو آپ ایک ایملگم بنا کے ڈومین انکزامے سے آپ میٹ کریں گے اور ان سے یہ کنفیوجن جو بھی ہو رہا ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے ہماری کشمیر ٹریڈرس انڈ مینیفیکچر فیڈریشن بازاج خود ایک ایملگم ہے یہ رپریزن کرتی ہے بانہال سے لے کے اوڑی تک یہ آلڑی پچھلے بہتر تریہتر سالوں سے یہ ایک ایملگم بنی ہوئی ہے حکومت کو بھی پتا ہے تو ہم نے اس سے پہلے بھی کوشش کی ہے اور اس کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بات اپنی بات حکومت تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے ہم کوشش میں ہیں کہ ہمارا جو ڈومین ہے ہم اس کے لیے کبھی بھی کسی بھی جگہ حکومت سے بات کریں گے وہ جو یہ بی جے پی کی جو سلوٹس پرسن ہے یہاں پہ لوگ کے لیے وہ بڑے بڑے بیان بازی کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا بٹم سوشل ویڈیوز پر بہت سارے ویڈیوز وائرل دیکھتے ہیں جس میں تین مرہ پانچ مرہ کسی کو آدھا مرہ پر دکان ہوتا ہے ان کو بند کیا جاتا ہے کیسے دیکھتے آپ میں نے وضاحتاں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹیکس دہندگان ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹیکس دہندگان کے ساتھ آپ چھیڑیں گے کیونکہ یہی لوگ آپ کی حکومت چلاتے ہیں جتنے بھی آپ کے خرچے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کرو گے تو آپ کی حکومت کیسے چلے گی شکریہ